پنگے کی اوپر جرابیں بانتے ہی آپ کی بجلی کا بھی لادہ ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں ایسی ٹپس اور آئیڈیا جو آپ کے بے شمار پیسوں کی بچت کریں گے اور خاص طرح پر آپ کی زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا دیں گے گرمی آنے سے پہلے پہلے یہ ٹپس آپ لوگوں کو لازمی پتہ ہونی چاہیے تو آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو فل واش کرنی ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت سپیشل ٹپس ہیں اگر اپ گھر گاڑی کی پیسہ بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ نے فل واش کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاگ ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو چلتے ہیں پہلی ٹپ کی طرف پہلی ٹپ جو ہے میری اسٹا کی ٹوماتروں کو لے کر رہے ہیں رمضان آرہا ہے رمضان میں ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے آج ہی اپنی چیزوں کو سٹور کرنا شروع کر جاتے ہیں آپ لوگ کی پریشانی میں ختم کر دوں گے آپ لوگ نے بس اپنے پیسوں کی بچت کرنی ہے جب بھی آپ لوگ نے ٹوماتر لے کر آنے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی ٹیپ لے لینی ہے خاص طرح پر جب آپ کی ٹوماتر کچھ اس طرح ہندی بڑے بڑے سائز کے لے آئیں خاص طرح جب آپ نے گھر کے مرد حضرات کو کہنا سبز لانے کے لیے تو اس قسم کی ٹوماتر کو شاہ جاتے ہیں تو آپ لوگ نے ٹیپ لے لینی ہے ٹیپ کو جو ہے نا آپ لوگ نے ٹوماتر کے اسے موھ والی حصے پہ لگا دینا ہے جہاں پہ اس کی جڑ لگی ہوتی ہے تو آپ لوگ نے اس طریقے سے جانا اس کے ٹیپ کے ساتھ کور کر دینا ہے اس کے بعد آپ مہینے تک بھی آپ کی فریج کے اندر ٹوماٹر پڑے رہیں گے تو بالکل خراب نہیں ہوں گے اس والی حصے کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے کور کرنا ہے یہاں ہی سے ٹوماٹر خراب ہونا شروع ہوتا ہے بہت بیس ٹوپ ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ میں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بس ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو آپ لوگیں لازمی لائک کرنے اور فل ووچ کرنے ہیں نیکس ٹوپ جائے میں ریسطہ کی چوڑیوں کو لے کر ہے جب بھی ہم چوڑیاں بہنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ چوڑیاں کبھی کبھی چھوٹی چوڑیاں آ جاتی ہیں تنگ ہوتی ہیں ہاتھ پر چڑھنا مشکل ہوتی ہے ہاتھ پر چڑھانے کا بہت سمپل سا طریقہ بتا رہے ہیں کسی لوشن کسی پاورڈر کسی سابون کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ایک آپ نے شوپر لینا ہے شوپر آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ پر اس طریقے سے چڑھا لینا ہے بہت چھوٹی سی چھوٹی چوڑی بھی ہونا بہت آرام سے آپ کے ہاتھوں پر چڑھ جائے گی آپ کے ہاتھ زخمی نہیں ہوں گے خاص طور پر جب ہم لوشن وغیرہ سے چوڑیاں چڑھاتے ہیں تو ہماری چوڑیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں نے کوئی سابون کوئی لوشن نہیں لگانا بس اس طریقے سے شوپر چڑھانا ہے اپنے ہاتھ پر آپ کے سامنے ہیں بہت آرام سے چوڑیاں چڑھ جائیں گی اور آپ لوگوں میں اتار کے بھی دکھاؤں گی سب سے بڑی چیز جو ہے نا ہاتھ زخمی نہیں ہوتا اور ہاتھ میں تکلیف نہیں ہوتی تو یہ بہت بیس طریقہ ہے خاص طور پر چھوٹی بچیوں کو بھی جب آپ چوڑی چڑھانے لگے نا تو اس طریقے سے چڑھایا کریں تاکہ ان کے ہاتھ زخمی نہ ہو تو آپ کے سامنے ہیں بہت آرام سے اتر گئی ہے اور شوپر بھی اتار کے میں آپ کو دکھاؤں گی نا میرا ہاتھ لال ہوا ہے نا زخمی ہوا ہے بہت زبردست ٹریپ ہے آپ لوگ نیکس ٹائم جب بھی چوڑیاں پہنے لگیں تو یہ طریقہ لازمی آزمائیے گا چلتے ہیں نیکس ٹریپ کی طرف اور نیکس ٹریپ جو ہے وہ میری بہت بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ یہ پریشانی جو ہے نا ہم خواہتی ہیں کو بہت زیادہ گھر میں دیکھنے کو ملتی ہے جب بھی ہم اپنے ڈسٹوین کے اندر اس طرح کوئی بھی شوپر چڑھاتے ہیں نا خاص پہ جب کوئی شوپر کا سائز چھوٹا ہو تو کیا ہوتا ہے جب بھی ہم اس کے در کوئی کورا ڈالتے ہیں تو شوپر جو ہے نا ڈسٹوین کے اندر چلا جاتا ہے اس طریقے سے لیکن آپ لوگ کی پریشانی میں آج ختم کرنے والی ہوں آپ لوگ کو آج کے بعد جو نے بزار سے ڈسٹوین کے لیے لگ لگ شوپر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر میں اس طرح کے بے شمار شوپر آتنے آپ لوگوں نے یہی سنبھال کے رکھنے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنا ہے دو بوتل کی کیپ لے لینے ہیں گھر میں ایکسٹرا بوتلیں پڑے ہی ہوتی ہیں ان کے صرف دو کیپ لے لینے ہیں اور ڈبل ٹیپ لے لینے ہیں آپ لوگوں نے ڈبل ٹیپ جو ہے نا اس طریقے سے آپ لوگیں لگانے ہیں جس طریقے سے میں لگا رہی ہوں آپ لوگوں نے فل طریقہ دیکھ لینا ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کا فائدہ ہونے والا ہے اور سب سے آپ کی پریشانی ختم ہونے والی ہے تو آپ کے سامنے جو ہے نا بوتلوں کی ڈھکن کو میں نے اس طریقے سے لگا رہی ہے دونوں سائٹ پہ آپ لوگ نے اس فاصلے سے لگانا ہے اس کے بعد جب بھی آپ اپنی ڈیسٹوینڈ کے اندر کوئی بھی شاپر چڑھائیں گے اسی طریقے سے چڑھانا ہے جس طریقے سے میں چڑھاؤں گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بس ایک شاپر لے لینا ہے چھوٹا شاپر بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے شاپر کے یہ جو دو سیری ہوتے ہیں جہاں سے شاپر پکڑا جاتا ہے وہ آپ لوگوں نے اس کیپ کے اندر پسا دینے ہے اس کے بعد آپ اپنی ڈیسٹوینڈ کے لئے جتنا مرضی بھاری کورا بھی ڈالیں گے کوئی بڑی چیز بھی ڈالیں گے آپ کا شاپر کبھی نہیں نکلے گا آپ کی ڈیسٹوینڈ گندی نہیں ہوگی بار بار ڈیسٹوینڈ ہونے کا جھنجڈ بھی ختم ہو جائے گا تو بس آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ دو ڈھکنجوں نے اپنی ڈیسٹوینڈ سا ہمیشہ لگا کے رکھنے ہیں تاکہ آپ لوگوں جو ہے نا یہ پریشانیاں جن کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا اکثر بہت زیادہ کالے ہو جاتے ہیں گرمیوں کا موسم آنے والا ہے گرمیوں کے موسم میں سن ٹینڈ بہت زیادہ اور بہت جلدی ہو جاتا ہے تو آج یہ ٹپ آپ لوگ کو پتہ ہونی چاہیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھوں اور بازوں میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے تو آپ لوگ نے سیمپل سا ایک کام کرنا ہے ایک روپیہ بھی نہیں آپ لوگ کا لگے گا یہ میرا آپ لوگ سے وعد ہے آپ لوگ نے بس کہ اگر نا دودھ لے لینا ہے کچھا دودھ ہے تو وہ لے سکتے ہیں کوشش کریں کہ کچھا دودھ ہے تو وہ یہ زیادہ بہتر ہے اگر نہیں ہے تو ابوبلا دودھ لے لیں آپ لوگ نے اس دودھ کے اندر صرف ایک چیز ڈال لی ہیں وہ ہے ٹوٹ پیس یہ بھی ہمارے واشوں میں ہر ٹائم موجود ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ لوگ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا اور آپ گھر میں ہی بہت زبردستہ مینی پیڈی کیور کر سکتے ہیں یہ اب اپنے ہاتھوں اور پاؤں دونوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے دودھ لیا تھا اور تھوڑا سا ٹوٹ پیس آپ لوگ سامنے جانب میں اس کے اندر ڈال لیا آپ اس دونوں چیزوں کو جانب بہت اچھے طریق سے مکس کر دوں گی تاہیے ٹوٹ پیس مارا دودھ کے اندر بہت اچھی سے اجازب ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طریق سے تھوڑا تھوڑا دودھ جو ہے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ لگانا شروع کرنا ہے چاہے ہیں اگر آپ لوگ پاؤں پہ لگا رہے ہیں تو پاؤں پہ لگائیں کارٹن کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں ڈریکٹ ہاتھوں کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں بس آپ لوگوں نے اس طریق سے یہ دودھ آپ لوگوں نے لگانا شروع کرنا ہے بس آہستہ آہستہ آپ نے اپنے ہاتھ پہ لگانا ہے اور مساج کرتے رہنا ہے میں آپ لوگوں کو ایک ہی بار لگانے سے ریزارف دکھا دوں گی اگر آپ لوگ کے ہاتھوں میں بہت زیادہ سن ٹینڈ ہے تو آپ لوگ ہفتے میں تین سے چار بار اس کا استعمال کریں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کو واش بھی نہیں کیا میرے ہاتھوں میں جو ہے نا گلو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی اچھی گلو آنے لگ گئی ہے ہاتھ دھوکے بھی آپ لوگوں کو ریزرز دکھاؤں گی پہلے والے ہاتھوں میں اور اب والے ہاتھوں میں آپ لوگوں کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا تو بہت اچھے سے آپ لوگ انہیں ہاتھوں کے اوپر اس کو ملنا ہے اور پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ انہیں اس کو پانی سے دھو لینا ہے میرے پہلے والے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب والے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑھ کر جائیں اس میں کوئی حامفل چیز نہیں ہے آپ کے بے شمار پیسے نہیں لگے بلکہ آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگا آپ صرف میرے ہاتھوں کے اوپر وائڈنس چیک کریں اور ہاتھوں کے اوپر گلو چیک کریں میرے ہاتھوں کے اندر شائن چیک کر سکتے ہیں میں نے صرف ایک دودھ اور ٹوٹ پیس کا یہ پیس لگایا ہے امید کرتی ہوں میری ٹپ آپ لوگوں پسند آئیے گرمیوں کے لئے بہت بیس ٹریپ پہ چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرح ہے نیکس ٹپ جو ہے میری سابون کو لے کر ہے سابون کا استعمال ہم اپنے وائشوں میں تو بہت سارا کرتے ہیں لیکن آج سابون کا ایسا استعمال آپ لوگوں بتاؤں گی آپ لوگوں کیا کرنا ہے کوئی نیا یا پرانا سابون لے لینا ہے اور اپنے گھر کے ایسی دروازے جو بہت زیادہ شور کرتے ہیں آپ لوگوں نے سابون جانا اس طریقے سے یہاں ملنے شروع کرنا ہے آپ کے دروازوں میں کوئی تیل کوئی آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دروازے بہت زلدی خراب ہونے لگ جاتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے جو بھی آپ کا دروازہ بہت زیادہ آواز کرنے لگ گیا ہے تو آپ لوگوں نے سابون لے لینا ہے اور سابون کو جانا دروازے کے قبضوں پر اس طریقے سے آپ لوگوں نے مل دینا ہے ملنے کے بعد آپ لوگوں نے دروازے کو ہو جانا ایک دو بار کھولنا اور بند کرنا ہے اس کے بعد بہت آرام سے آپ کا دروازہ کھل بھی جائے گا اور بند بھی ہو جائے گا اور بالکل آپ کے دروازے میں سے آواز نہیں آگی تیل وغیرہ بھی ہم دے سکتے ہیں تیل دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں تیل اس طریقے سے دیں گے دروازہ خراب نہ ہو چلتے ہیں نیکس ٹیو پنکے کے اوپر جراب پھینانے سے ہماری کسٹا بجلی کا بھی لعدہ آ سکتا ہے آپ لوگوں نے سمپل سائے کام کرنا ہے گرمیاں آنے والی ہیں اپنے پنکوں کے ساتھ آج ہی کام کر لیں اگر آپ لوگ اپنے گرمیوں کے بلکوں کو بلکل تھوڑا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دو پرانی ساکس لے لینے ہیں یہ لیکورٹ جو ہے میں نے پچھلی اپنی لاس ویڈیو میں بنائے تھا لینک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے وہاں سے آپ لوگ نے بنانا سیکھ لینا ہے یہ بہت بیسٹ اور بہت زبردست کلینر میں نے آپ لوگوں کو بنانا سکھایا تھا آپ لوگ کیا کرنا ہے دو کوئی پرانی ساکس لے لینے ہیں اور آپ لوگوں نے ساکس جو اپنے وائپر کے اوپر اس طریقے سے چڑھا دینی ہے گرمیوں کا موسم آنے والا ہے اور ایسی ٹپ جو آپ لوگ کی زندگی آسان بنائے اور آپ لوگ کے بشمار پیسوں میں بجت کریں میں آپ لوگ کے لیے لاتی رہوں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے اس طریقے سے جو ایک وائپر کے اوپر دو ساکس کو اچھے طریقے سے چڑھا دینا ہے پھر جو میں نے آپ لوگوں کو وہ لاس ویڈیو میں کلینر بنانا سکھایا تھا آپ لوگوں نے وہ کلینر لے لینا ہے یہ کلینر اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ آپ کے گھر کی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ لوگ کسی بھی چیز سے صاف نہ کر سکے تو بہت آرام سے صاف کر دیتا ہے آپ لوگوں نے یہ کلینر لے لینا ہے اور اس کلینر کو جو اپنی ساکس کے اوپر اس طریقے سے ڈالنا ہے آپ اس کے اوپر ساکس کو اس میں اچھے طریقے سے گیلا کر کے بھی ساکس چڑھا سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ساکس کے اوپر دونوں سائٹ پر آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گرمیوں کا محسن تقریباً شروع ہونے ہی والا ہے کئی شہروں میں جو نا گرمی کافی زیادہ آگئے ہیں تو پنکھیں چلنا شروع ہو گئے ہیں آج ہی اپنے پنکھوں کی اس طریقے سے صفائی شروع کر دیں اگر آپ گندے پنکھیں چلائیں گے نا تو آپ لوگوں کے پنکھیں بہت زیادہ لوڑ لیتے ہیں جس سے بجلی کا پیل بہت زیادہ آتا ہے پنکھیں کو بار بار اتار کے صاف کرنا یا شیڑی رکھ کے صاف کرنے سے آپ لوگوں کی جان چڑھا دی ہے بس ایک وائپر کے اوپر کوشش کرنی ہے کہ وائپر لوہے گانا ہو پلاسٹک والا وائپر ہو آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنے پنکھیں کو صاف کرنا ہے میرا پنکھا اوریڈی کافی صاف تھا کیونکہ میں نیو گھر میں شیفٹ ہوئی ہوں تو ہم نے بھی نیو نیو پنکھیں لگائیں تو اس طریقے سے کافی صاف تھا اگر آپ کا پنکھا بہت زیادہ بھی گندہ ہے تو آپ لوگوں کو بغیر ہاتھ لگائیں آپ کا پنکھا بہت اچھ سے چمک جائے گا کیونکہ سوٹ سوٹس کلینر کی مزل سے ہم اپنے پنکھے کو بغیر ہاتھ لگائیں بہت اچھ سے صاف کر سکتے ہیں آپ لوگ سامنے ہے کہ میرا پنکھا صاف تھا پھر پس کے اوپر جو ہلکی مٹی تھی وہ بھی اس نے اچھ سے صاف کر دی ہے پنکھے کا ریزلٹ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آج ہی اپنے گھر کے پنکھے لائٹے وغیرہ صاف کر لیں تاکہ آپ کی بجلی کا بل آدھے سے بھی کم آئے اور آج ہی اپنے بجلی کی بل کی بچت کرنا شروع کر دیں کیونکہ آگے بجلی کے بل بہت زیادہ آنے والے ہیں تو پنکھا آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں بہت زہاف چمک گیا ہے پنکھا امید کرتی ہوں میری ٹپس اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہوں گے اگر کوئی بھی ٹپ آپ لوگوں کو پسند آئیے تو لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کل ملوں گی اللہ حافظ